تو آراد آپ نے اسکار کو ڈیننگ سے سے کال ایک بار پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کہ این تک کی کہانی کیسے بھی سوڑ میں امید اور پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی صرف اپنے دیش میں ہی فیک یا فرضی انکانٹر نہیں ہوتا بہت سارے ایسے کہانیاں آپ کو سنا چکا ہوں وہاں اپنے سن بھی رکھا ہے اپنے پڑوسی دیش پاکستان میں بھی ایسا بہت ہوا ہے اور آج جس انکانٹر کی ہے جس بزماش کی کہانی سنانے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایسا اور یہ ہے اس کے بعد پھر دوبارہ لیکن نہیں ہوا یہ بات بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے اگلے دس سالوں کے اندر کی ہے 1947 میں ہم آزاد ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان الگ دیش بنا پاکستان کے لاہور میں نام بھی دیکھے کہ عجیب ہے نام محمد شریف اور کہتے ہیں کہ لاہور میں اس سے بڑا کوئی غنڈا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا تو محمد شریف مطلب شریف انسان لاہور کے اسلامیہ پارک علاقے میں رہا کرتا تھا اور بچپن ٹھیک ٹھاک تھا بہت زیادہ امیر بھی نہیں تھا ایک چھوٹا بھائی تھا ایک بار ایک میلہ لگا لاہور میں اس میلے میں یہ اپنی چھوٹے بھائی کے ساتھ گیا اس میلے میں کسی اور دوسرے گروپ میں جو لڑکے تھے ان سے جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے کے دوران دوسرے گروپ کے لوگوں نے شریف کے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا اب جب قتل کیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا آٹھ دن تک اس نے اس قاتل کو ڈھونڈا اور چودہ سال کی اس وقت اس کی صرف امد تھی اور یہ بات ہے نائنٹین فیفٹی فور کی مطلب پاکستان کو بنے ہوئے ابھی قریب سات سال ہی ہوئے تھے تو چودہ سال اس کی عمرے تھی یعنی چودہ سال کی حساب سے اگر دیکھیں تو وہ آدھر انڈین بھی تھا کیونکہ بھٹوارے کے بعد وہ پاکستان میں رہا تو بھائی کا قتل ہو گیا آٹھ دن تک وہ انددھن بیتہارشا ایک چودہ سال کا لڑکا بچہ اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے اور آخر کار آٹھ میں دن وہ قاتل اسے مل جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے مار ڈالتا ہے چودہ سال کی عمر میں اس نے پہلا قتل کیا اپنے چھوٹے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کیلئے اب چونکہ اس سے پہلے کوئی جرم کیا نہیں تھا باقی تجربہ نہیں تھا پیشور کرمنل نہیں تھا قتل کرنے کے بعد کچھ لوگوں نے رنگیں ہاتھ پکڑ لیا پولیس آئی پھر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس والوں نے اسے جیل پھیج دیا اب اسے سکون تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے لیا ہے لیکن جیل جانے کے بعد کہانی پلٹ گئی جب وہ جیل پہنچا تو پتہ چلا کہ جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے وہ تو ایک مہرہ تھا اس کے بھائی کو قتل کرنے کا اشارہ کرنے والا کوئی اور تھا اور وہ ایک اور بڑا گنڈا تھا اب اس گنڈے کا نام بھی بڑا عجیب جیسے یہ شریف اس گنڈے کا نام تھا اچھا شوکر والا تو وہ شریف تھا اور یہ اچھا تھا تو پتہ چلا جیل کے اندر کہ اس کے بھائی کا اصلی قاتل وہ نہیں ہے جس کو وہ مار کر یہاں جیل میں پڑا ہوا ہے بلکہ اصلی قاتل تو باہر آزاد گھوم رہا ہے جس نے اشارہ دیا اور اس کا نام ہے اچھا شوکر والا اب اس نے پتہ کرنا شروع کیا کہ وہ کہاں ہے کیا ہے اب اچھا شوکر والا کی کہانی یہ تھی کہ وہ لاہور کا ایک اور گنڈا تھا اور اپنے آج ایسے نیتا لوگ بہو بلیوں کا گنڈوں کا اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اچھا شوکر والا کا بھی اس وقت استعمال ایک پولیٹیشن کر رہے تھے اور ان کا نام تھا امیر محمد خان یہ پشمی پاکستان کے گورنر ہوا کرتے تھے تو جب بھی ان کے خلاف کوئی ویروت پدرشن ہو یا پھر کچھ ایسی چیز تو اچھا شوکر والا کا استعمال کرتا ہے اور وہ ان سب کو دبا دیتا ہے ان کی آواز کو کئی لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا شوکر والا چھوٹا گورنر ہے مطلب امیر خان کے بعد اصلی میں گورنر وہی ہے تو توتی بولا کرتی تھی اب ادھر جیل کے اندر شریف بند اور قاتل کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بہار آزاد ہے اب وہ بے چین کیا کرے نصیب نے اس کا ساب دیا چونکہ جب اس نے قتل کیا عمر چودہ سال تھی انگریزوں کا قانون وہاں بھی لاغو تھا جو اپنی آئی پی سی ٹائپ کی ساری چیزیں تھی جس میں بدلاؤ کیا گیا تو کچھ وقت کے بعد ہی وہ جیل سے باہر آ گیا جب وہ جیل سے باہر آیا تو اب وہ ایک ماسوم لڑکا نہیں تھا وہ ایک قاتل تھا پہلے ہی اب چودہ سال کے بعد بالگ ہو چکا تھا اس کے ہاتھ سے خون ہو چکا تھا محلے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اب یہ ایک دادہ ٹائپ ہے اور اس نے اپنے اس بدلے ہوئے بے بھار یا بدلی ہوئی جو اس کی پوری شخصیت پرسنیلیٹی تھی اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اس نے اپنے اسی محلے کے کچھ لڑکوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کا ایک گینگ بنایا ایک گینگ بنا کر یہ لوٹ پارٹ شروع کر دیا اس نے دھیرے دھیرے اس کا آتنگ پڑتا گیا اب اس کا نام شریف سے سیدھے ایک گھنوں کے اس کو الگ الگ نام چاہیئے تھا تو شریف نام سے اس کو نیا نام پڑھا جگہ جگہ گرجر پاکستان میں بھی گرجر ہوتے ہیں تو اب جگہ گرجر کا آتنگ محلے میں بڑھتا جا رہا تھا اس کے بعد یہ لاہور کے ایک محلے سے دوسرے محلے دوسرے سے تیسرے محلے تک پہنچنے لگا پھر ایک دور ایسا آیا کہ اب لوگ در کے مارے اس کو پیسے دینے لگے یہ جس علاقے میں اس کو لوگ جاتے وہاں ایک چیز ہی کہتے بس یہ جگہ کے آدمی ہے تو اس نے شروعات کی لاہور میں ایک بکرے کی منڈی لگتی ہے تو قصائی رہا کرتے ہیں سارے اس نے کہا کہ آج کے بعد ہر بکرے پر ایک روپیہ جگہ کے نام پر جائے گا اب وہ پوری منڈی سے ایک روپیہ کلیکٹ کیا جاتا ہے سیکڑوں ہزاروں بکرے کی وہاں پر سودے باز ہوا کرتی تو پورے منڈی سے اب اسے جگہ ٹیکس جا رہا ہے دھیرے دھیرے یہ جگہ ٹیکس پورے لاہور میں ایک طرح سے سرخشیوں میں آ گیا کہ ایک شخص ہے جو جگہ ہے جس کا نام گھنڈا ہے اور اس کے نام پر ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا نام ہے جگہ ٹیکس اس کے بدلے میں بہت لوگوں کی وہ مدد بھی کرتا ہے کہتے ہیں آج کے دور میں 2023 میں پاکستان میں جگہ ٹیکس لوگ بھولے نہیں ہیں جب بھی کوئی ایسا گھنڈا کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح سے زبران وصولی کرتا ہے تو اپنے آپ اس کا نام پر جاتا ہے جگہ ٹیکس آئی ہے تو 1960 کا جگہ آج بھی پاکستان میں زندہ ہے ایسا گھنڈوں کے لئے تو پورے لاہور میں اب جگہ اور جگہ ٹیکس بدنام ہو چکا تھا یا مشہور ہو چکا تھا اب اس نے لوگوں سے وصولی کرنی شروع کی جو لوگ خلاف ہوتے ہیں ان کو مارنا شروع کیا بہت سارے قتل کر ڈالے دیرے دیرے اس کا رسوک بڑھنے لگا اس کا آتنک بڑھنے لگا پولیس بھی اس کے بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے پولیس میں بھی وہ پیسہ دیتا پھر یہ بھی کہتے تھے جو جگہ ٹیکس وصولتا تھا اس میں بہت ساری مہلاؤں کی بیواؤں کی مدد کرتا تھا تو اپنے آپ کو روبین ہود بھی بنانے لگا دیرے دیرے وقت بیٹنے لگا اور جگہ گرجر کا آتنک بڑھتا جا رہا تھا اور لاہور میں اس کے آس پاس کوئی پھٹکنے والا بھی نہیں تھا اتنا بڑا قدوس کا ہو چکا تھا پولیس پرشاسن سرکھا سب بیبس نظر آ رہی تھی اور یہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا تھا لیکن پھر تب ہی ایک روز اس کی بدنصیبی کا دور شروع ہوتا ہے جہاں سے اس کے انکانٹر کیس کا پھلکی جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک روز ایک ڈپٹی کمیشٹر جو کہ اس سے پہلے لاہور کے باہر پوستٹ تھے وہ ڈپٹی کمیشٹر ان کا تبادلہ لاہور ہو گیا اب وہ لاہور آتے ہیں اور لاہور آنے کے بعد ان کا نام تھا فتح محمد خان پہ یہ ڈپٹی کمیشٹر تھے لاہور کے نئے نے یہ لاہور آئے اور لاہور میں پہلا دن تھا ان کا جب یہ پہلا دن آئے تو لاہور کے اندر ان کی گاڑی داخل ہوئی ان کو جا کر چارج لینا ہے اور لاہور کے ایک مارکٹ سے یہ گزر رہے تھے اور جب وہ مارکٹ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پھل والا کھڑا ہوا ہے انہوں نے گاڑی روکی کہ چلو کچھ پھل والے لے لیتے ہیں ڈپٹی کمیشٹر نے جب گاڑی روکی اور جیسی وہ پھل والے کے ٹھیلے والے کے پاس جانے لگے تب یہ اچانک دیکھا کہ بڑی تیزی سے ایک دوسری گاڑی آ کر رکھی اس گاڑی سے ایک شخص اترا ٹھیلے والے نے اس کو دیکھا اور اس نے دور سے سلام کیا جھک کر اس نے بھی ہاتھ لہراتے ہوئے جواب دیا اب یہ ڈپٹی کمیشٹر کھڑے میں ان کی گاڑی بھی ہے لیکن ٹھیلے والے نے ڈپٹی کمیشٹر کو نظر انداز کر دیا اس گاڑی سے جو شخص اترا اس کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے پیچھے پانچ چھے لوگ اور اترے گاڑی سے اب ان لوگوں نے چار پانچ پھلوں کی پیٹیاں اپنے گاڑی میں رکھی کچھ شربت کی بوتلیں بھی تھی اسی ٹھیلے پر وہ بھی رکھی اور گاڑی میں اس سب رکھ کر وہ گاڑی روانہ ہو بھی اب ڈپٹی کمیشٹر کو دیکھ کر بڑا عجیب لگا انہوں نے دیکھا کہ ایک تو میں آیا ہوں ٹھیلے والے نے مجھے ذرا بھی بھاؤ نہیں دیا دوسرا ہی اچانک گاڑی آئی بڑے لہرہ کے اس نے سلام کا جواب دیا اس کا لوگ اترے پیٹیاں چڑھیں بوتلے رکھی گئی اور گاڑی ایک دو تین بینہ پیسہ دیا ہوئے تو بڑے حیرام پریشان وہ ٹھیلے والے کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا ٹھیلے والے کو جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہے بھائی یہ جو لوگ تھے یہ کون ہے بینہ پیسے دیویا آپ سے سارا سامان لے گئے تو ٹھیلے والے نے کہا کہ لگتا آپ لاہور میں نہیں آیا ورنہ آپ یہ سوال نہیں کرتے بھائی وہ شخص سب سے آگے بیٹھا تھا جیسے میں نے جھک کے سلام کیا تھا اس کا نام ہے جگہ گجل بولا لاہور میں رہنا ہے سانس لینا ہے تو اس کی مرضی ضروری ہے تو آئندہ کبھی آپ ٹکرا جائے تو غلطی سے راستہ بدل لینا اب ڈپٹی کمیج اس نے ایک لین یہ بھی کہی کہ اس پورے لاہور میں اگر کسی کی حکومت اور بادشاہت ہے تو اس ہی کی ہے اب ڈپٹی کمیج اس نے لاہور میں پہلے دن اور پہلے ہی دن ایک ٹھیلے والے سے یہ سن رہے ہیں کہ ایک شہر کی پوری کمان یا پورا نظام وہ کسی پولیس پرشاسن سے نہیں بلکہ ایک گھنڈے کے ہاتھ میں بات بڑے عجیب لگی اب وہ کیا کریں پریشان انہوں نے کہا کہ اب دفتہ جانے کی بجائے نزدیکی پولیس ٹیشن چلتے ہیں تو لاہور میں ایک پولیس ٹیشن ہے جس کا نام ہے موجان پولیس ٹیشن انہوں نے اس ٹھیلے والے سے اس پولیس ٹیشن کا راستہ پوچھا اور سیدھے اس پولیس ٹیشن میں پہنچ گئے گاڑی روکی وہاں گئے وہاں ایسے چھو صاحب بیٹھے تھے ایسے چھو صاحب کو انہوں نے اپنا پریشہ دیا بولا میں اس شہر کا نیار ڈیپٹی کمیشنر ایسے چھو بھی کھڑا ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائے یہ جگہ گرجر کون ہے اس کی کہانی کیا ہے تو اس نے کہا کیا ہوا بولا ابھی میں آیا گاڑی میں ڈالی اور وہ اس کے بعد بینا پیسے دیے ہوئے چلا گیا اور ٹھیلے والے نے مجھ سے کہا کہ یہی شہر کا اصلی بادشاہ ہے تو اسے چھو بولتا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو صاحب آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ٹھیلے والا بے کوف ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں شاید بھروسہ نہیں کرتا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں میں کیسے اس کو نظرانداز کر سکتا ہوں اسے چھو سمجھاتا رہا کہ یہ سب دھوکہ ہے آپ کی آنکھوں کا غلط فہمی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بنا پیسہ دیے ہوئے لے جاؤ یہ بولے نہیں میں نے دیکھا تو اسے چھو کو لگا کہ جب ڈیپٹی کمیشنر مان نہیں رہے تو اس نے کہا اچھا آپ چلیے میرے ساتھ اس ٹھیلے والے تک اب اسے چھو وہ ڈیپٹی کمیشنر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھا کر اسی بازار میں لے جاتا ہے یہ بازار بھی موجان میں تھا اور وہاں جا کر اس ٹھیلے والے کے قریب پوچھتا ہے کون تو وہ بتاتے ہیں یہ ٹھیلے والا اس کے بعد جاتا ہے اور اسے جو پوچھتا ہے کہ کیا کوئی تمہارے پاس کوئی شخص جو جگہ نام کا بندہ تھا وہ آیا اور تم سے بنا پیسے دیوے تمہارے پھل اور ساری چیزیں لے گیا خیلے والا اسے چھو کو ایسی پیچھان گیا بولا نہیں ساپ بلکل بھی نہیں اب ڈیپٹی کمیشنر حیران کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرے سامنے ہوا میں نے تم سے پوچھا اور تم نے مجھ سے یہ نصیحت دی تھی کہ اس شہر میں رہنا ہے تو اس کو آپ دیکھ کر رہنا کیونکہ یہ اصلی باکشاہ یہی ہے اس شہر کا اور ابھی آپ مکر رہے ہیں بولا نینی آپ کو دھوکہ ہوگا ساپ اس نے پیسے دیئے تھے ہم چھوٹے موٹے اپاری لوگ ہیں بینا پیسے کیسے باٹتے رہیں گے تو گھر کیسے چلے گا اس نے پیسے دیا آپ نے دیکھا نہیں اور بینا پیسے دیئے وہ نہیں گیا ڈیپٹی کمیشنر کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور اس لئے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ بات ان کے مند میں گھر گھر گئی کہ اگر اس شہر کا حاکم ایک گھنڈا ہو تو پھر اس شہر میں کیا نوکری کرنا وہاں سے وہ افسیر ہے اس ایس پی کے دفتر گئے اس ایس پی کے پاس جانے کے بعد اس سمجھ کے جو اس ایس پی تھے وہاں جانے کے بعد انہوں نے پوری بات اس ایس پی کو بتائی اور اس ایس پی حبیبور رحمان خان انہوں نے کہا کہ میں ابھی ابھی آیا اور میں نے یہ دیکھا ہے اور مجھے اس جگہ گھر جڑ کی پوری کہانی جانے ہیں اس ایس پی بھی دبنگ آدمی اس نے کہا کہ یہ اس شہر کا ایک بہت بڑا گھنڈا ہے اور یہاں جگہ ٹیکس کے نام سے کوئی ایسا محلہ یا بستی نہیں بچیے جہاں سے یہ وصولی نہ کرتا ہو تو انہوں نے کہا پھر پولیس کیا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے اوپر پولٹیکل پریشر بھی ہے جو اپنے راجنیتی کا یہی جو برا چہرہ ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر ہے تو اس نے کہا کبھی ہم ہاتھ بھی نہیں رکھتے ہیں یہ چندہ بندہ بھی دیتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اگر یہی شہر کا حاکم اور بادشاہ ہے تو پھر ہم لوگ کیوں ہیں یہاں پر تو میں تو یہ پرداشت نہیں کروں گا کہ اس شہر کی کمان کسی گھنڈے کے ہاتھ میں ہو تو اس کا انتظام کرنا پڑے گا اب ایک ڈپٹی کمیشنور ہے کہ اس پی اشارہ اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ اس کا انتظام کرنا ہے پر یہ نہیں کہ کیسے کرنا ہے بات اشاروں میں ختم ہو گئی دونوں وہاں سے چلے گئے اب یہ بات چونکہ جگہ کے مغبر بھی پولس میں تھے پیرول پر پیسے دیتا تھا وہ نے اس تک بات پہنچی کہ نئے صاحب آئے ہیں اور تمہیں ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کی جاری ہے اب جگہ کو یہ پتہ جلا تو نیکس تھے وہ سیدھے اس اس پی کے دفتر پہنچا اور اپنے نام کی ایک پرچی بھیجوائی محمد شریف جگہ اس اس پی ملے اس سے اور اس نے کہا کہ دیکھئے میں نے اب یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں بلکہ میں آپ کے لئے مغبری بھی کر سکتا ہوں جو ہمارے دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری بھی دے سکتا ہوں بس ہمیں پتہ چلا ایسے سے آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو ہماری جان بکش دو جو اس اس پی تھے انہوں نے اس کو زبان دینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا دیکھو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو بہتر ہوگا تم اپنے آپ دیکھ لو وہاں سے جگہ نکلا سمجھ میں آ گیا کہ اب کیا ہوگا اور اسی کے بعد اس نے وہ اپنی جان بچانی کے لئے کہا کیا کریں تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ڈیپٹی کمیشنر یہاں آیا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو لاہور چھوڑنا چاہیے اس نے فوراں فیصلہ کیا لاہور چھوڑ دیا لیکن لاہور چھوڑ کر کہاں تو اسے لگا کہ جو پاک ادھکرت کشمیر ہے ہمارا پی اوکے جو ہمارے کشمیر کا حصہ انہوں نے اس وقت تھڑپ لیا تو وہ پی اوکے انہوں نے لگا کہ جگہ کو لگا کہ پی اوکے بھی ہم سیف ہیں تھو کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں تھیں اس وقت نئے آنے بٹوارا ہوا تھا اور پی اوکے اور اپنے کشمیر مطلب بہت ساری چیزیں ایک طرح سے پاکستان سے وہ اپنے آپ کو الگ ہی مان رہا تھا تو اسے لگا پی اوکے بڑا سیف ہے اب وہ لاہور سے بھاگ کر پی اوکے پہنچ گیا پی اوکے جانے کے بعد اب وہ وہیں رہ رہا ہے پیسے ویسے اس کے پاس بہت تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد اب اسے لاہور اس کی گلیاں اور خاص طور پر وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اس کی ماں کی یاد آنے لگے اب ادھر لاہور پولیس گرجر کو ڈھونڈ رہی ہے کہاں ہے کہ اب اس کو ٹھکانے لگا یہ پلان ہو چکا کہ اس کو انکانٹر کرنا اور مار ڈالنا ہے کیونکہ لوگوں کے بیگ پہ جو اس کی دہشت تھے اس دہشت کو ایک ہی طرح سے خط کیا جا سکتا تھا جب اس کو مار ڈال آ جائے اب لاہور پولیس پریشان وہ دھونڈ رہے ہیں جگہ کو جگہ ہے نہیں پھر اچانک پتا چلا کہ یہ جگہ ہے اس وقت پی اوکے میں اب اسے پی اوکے سے لاہور کیسے لائے جائے یہ ایک عجیب الجھن تھی اس کے اوپر لاہور پولیس نے پلاننگ کی جو اس اس پی تھے انہوں نے پلاننگ کی کہ اس کو کیسے لائے جائے تو یہ نائنٹین سکسٹیز کا دور تھا اور چونکہ پاکستان بھی نیا نے بنا تھا بہت ساری ان کے پاس مول بھوت سے ویدائیں تھی نہیں بجلی کا سنکٹ ہرہ کے آج بھی ہے تب بھی تھا تو اس کے لئے کیا ہوتا تھا کہ ان کے بہت سارے ٹرانس فرمہ اور یہ ساری خراب ہوتے تھے تو پاکستان میں بلیک آؤٹ کا ایک رہرسل ہوتا تھا کہ اچھا بجلی چلی جائے گی تو یہ یہ ہوگا تو مطلب شہر کا حصہ اندھیرہ ہو جاتا تھا اور باقاعدہ ہے اس کی پہلے سے اخبار میں سوچ نہ دی جاتی تھی کہ کل انہیں علاقوں میں بلیک آؤٹ کا رہرسل ہوگا تو اس رہرسل کے دوران لوگوں سے کہا جاتا تھا اب اپنی ضرورت کے پانی وانی یہ سب رکھ لیجئے تو شاید پوری رات لائٹ نہ آئے پھر کل آئے اتنے اتنے گھنٹے کے لئے تو بلیک آؤٹ کی اخبار میں سوچ نہ دی جاتی تھی اب ایک پلاننگ یہ بنائی گئی کہ جگہ کو لاہور لانے کے لئے پیوکے سے کیونکہ وہ آئے گا اسے معلوم ہے کہ پولیس دھون رہی ہے تو اسے ایک ایسا موقع دیا جائے جب اسے لگے کہ اندھیرہ ہو رہا ہے اور اسے کوئی دیکھے گا نہیں پہچانے گا نہیں اور وہ اندھیرہ میں آئے اور اندھیرہ میں اپنی ماں سے مل کر چلا جائے اور پولیس تک یہ خبر تھی کہ ماں سے ملنے کو بے چین ہے اب لاہور پولیس نے اور ایڈمیسٹریشن نے مل کر لاہور میں دو دن کا بلیک آؤٹ کرنے کا پلان بنایا ہے عمومن ایک دن کا ہوتا تھا بڑ اس بار دو دن کا اور باقی اخبار میں باقاعدہ اس کا پرچار دیا گیا اب یہ بات جگہ کے گھر والوں تک بھی پہنچی یہ بات باقی کے جگہوں کے بھی اخباروں میں خاص طور پر اشتہار چھپوایا گیا اور اس میں پی اوکے بھی تھا اب یہ جب ساری چیزیں ہو گئی ڈیٹ قریب آ رہا ہے لاہور پولیس تیاری میں کہ جگہ آئے گا اور پھر کام کریں گے پہلا بلیک آؤٹ نائٹ گزر گیا جگہ نہیں آیا اب لگا کہ جس کے لیے یہ ساری قوایت کر رہے ہیں اتنے رمبی چوڑے اتنے سارے سیویل ڈیفنس اور باقی جو دوسری ایجنسی ہیں بجلی ویباق سب کو ملالی اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مقصد کیا ہے اب آخری رات بچیتے ہیں لاہور پولیس انتظار کر رہی ہے جو وہاں کے اس اس پی حبیب الرحمان وہ اپنی پوری تیاری میں ہیں جگہ کے گھر کے اردگرد سادی وردیوں میں پولیس والوں کی پوری ایک جال بچھا دی گئی ہے سب ہتھیار سلاحس ہیں اور یہ ہے کہ ان کے پاس مقبیر سے خبر بھی آگئے کہ جگہ تک اس بلیک آؤٹ کے خبر پہنچ چکی ہے اب وہ دوسری رات اور انتظار آخر کار دیر رات مقبیر نے بتایا کہ ایک شک چھپتا چھپاتا چہرہ چھپا ہے لاہور کی اسی اسلامیہ گلی کے اندر جہاں اس کا مکان تھا داخل ہو رہا ہے جیسی وہ وہاں داخل ہوا اس کے بعد گولیاں چلنے کی آواز آئی اس کے ساتھ اس کا ایک بھتیجہ بھی تھا جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا اس کے بعد تاور توڑ گولیاں چلیں گولی چلنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ جگہ گرجل مارا گیا اب یہ پہلا کام تھا مارا گیا یہی کام پولیس کا نہیں تھا یہ تھا کہ جس لاہور میں اس کے نام کی اتنی دہشت ہے کہ جگہ ٹیکس کے نام سے پورے پاکستان میں وہ مشہور ہو چکا ہے لوگوں کے دلوں سے وہ خوف اس کا کیسے نکالے تو اس کے لئے یہ ہوا کہ اس کی لاش کو اسی سڑک پر رکھا گیا اور اگلے دن شہر والوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی پولیس اور مغبروں کے ذریعے کہ شہر کا سب سے بدنام اور بدماش اور خونخار جگہ گرجل یا جگہ ٹیکس جو اسولتا تھا وہ پولیس کی گولی سے مارا گیا کہتے ہیں ہزاروں کی بھیڑ صرف اس کے لاش دیکھنے کے لئے آئی تھی نائنٹین سکسٹی یہ بات ہے اگلے دن پاکستان کے ہر اخبار میں فرنٹ پیج پر جگہ گرجل کے انکانٹر کی خبر تھی جب لوگوں نے لاش دیکھ لی تب انہیں یقین ہوا کہ ہاں ستمچ مارا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے گھر والوں کو لاش دی گئی اور انہوں نے اس کو دپنایا لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ تصویر کیلئے کر دی گئی تھی کہ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے ستمچ وہ مر چکا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اس کے آتنوں سے ابرے لیکن اس انکانٹر کے اصلی کہانی یہ تھی جو پولیس نے بات میں بتائی پھر اس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آ چکا ہے تو اسے للکارہ کہ تم سرینڈر کر دو پھر اس نے پاپس پولیس پر گولی چلائی پھر سے کہا سرینڈر کر دو جب دو بار نہیں مانا تیسری بار جب گولی چلائی تب ہم نے مار دیا اور اس میں اس اس پی جو لیڈ کر رہے تھے ان کو بھی ایک ہلکی سی چوٹ آئی تھی امومن ایسے انکانٹر میں کہ ایک آگ پولیس والے کو ہلکی سی چوٹ آتی ہے گولی چھو کر نکل جاتی ہے تو ان کو بھی یہ لگی اور بعد میں سرکار نے اس انکانٹر میں شامل تمام پولیس والوں کو تین سا روپے کا انام دیا تھا اس وقت 1960 میں 300 روپیز اور یہ جو اس اس پی تھے جن کے نگرانی میں اس لاہور کے سچے بڑے گولنے کا انکانٹر ہوا تھا یہ بعد میں پولیس ویبھاگ مہنچے پدو پر گئے اور کہتے ہیں کہ جب بینظیر بھٹو پینسٹر بنی تو ایک بار نواز شریف کو جیل بھیجا گیا تھا تو نواز شریف کو ہتھ کڑی لگانے وارے یہی اس اس پی تھے جنہوں نے جگہ گرجر کو گولی ماری تھے تو یہ تھی کہانی لیکن اس کے بعد اس 70's 80's اور 90's میں پاکستان میں جگہ گرجر کے نام پر پنجابی میں بہت ساری فلمیں بنی اور سپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور آج بھی وہاں پہ جب کوئی اس طرح سے جبرن وصولی کرتا ہے گھنڈگرتی کرتا ہے تو اس ٹیکس کو کوئی اور ٹیکس نہیں کہا جاتا سیدھے کہا جاتا ہے جگہ ٹیکس ہے یہ تو جگہ بے شک مر چکا قریب ساٹھ سال پہلے لیکن اس کا وہ جو دیا ہوا ہے جگہ ٹیکس جو پاکستان میں آج بھی زندہ ہے تو یہ تھی آج کی کہانی کہانی ختم کروں سے پہلے وہی سلسلہ آج پوجہ گپتہ جی ان کا بڑے ہے تو ہیپی بڑے پوجہ جی اور یہ رشکیش راؤٹ ان کی وائف ہے بہت پہلے سے انہوں نے میل لکھاتا ہے رشکیش راؤٹ جی آپ کا میل بہت اچھا لگا پل کر خوشی ہوئی thank you so much یہ نیو یورک سے ہے اور آپ دونوں کو شکریہ اور پوجہ جی ہیپی بڑے بان سکیں اس کے علاوہ سمیرہ ان کا بھی آج پڑے ہے تو ہیپی بڑے سمیرہ اور یہ سسٹر ہے علی کاؤسر کی اور یہ اجمان یوئی سے ساتھی انہوں کماری یہ دلیس ہیں ہیپی بڑے انہوں ہمیشہ آپ اچھے راؤ راکھی سوریا راؤ ان کا بھی آج جرم دین ہے شیخ نے بھیجا ہے ساجد کا بھی آج جرم دین ہے تو ہیپی بڑے ساجد اور یہ شہناز بلکہ شہنواز نے بھیجا ہے اس کے علاوہ سکتے جھا اور جو ہی جھا ان دونوں کی بھی آج ان دونوں کا بڑے ہے جرم دین ہے تو آپ دونوں کو بھی سکتے ہیں اور جو ہی بہت بہت بڑھائی اور یہ پرشان جھا نے بھیجا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دونوں ان کو بڑے کا ٹریٹ دے دیجئے رمیش یادف ان کا بھی آج جرم دین ہے تو ہیپی بڑے رمیش اور یہ بال دیو یادف جی کے بیٹے ہیں دیپانشو کشوہ کا بھی آج بڑے تو ہیپی بڑے دیپانشو اور آرشا ورمہ جی نے بھیجا آئیے اس کے علاوہ ویدک راج ورمہ ان کا بھی جرم دین ہے تو ہیپی بڑے ویدک اور یہ امر کمار کے بیٹے ہیں تو آج کہانی میں اتنے ہی اب آپ سے ملاقات ہوگی کل رات نو بجے کسی نہیں کہانی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا Thank you very much